اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ستائیس رجب کا دن ہے اور شب جو گزری ہے وہ شب محراج نہیں تھی بلکہ شب بیست تھی شیعہ علماء کے درمیان مشہور ہے یہ کول کول مشہور ہے کہ اس دن رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم مبوس ہوئے مبوس ہوئے نہ کہ محراج پہ گئے ہمارے ہاں مشہور ہے کہ سترہ ماہ رمضان شب محراج سترہ ماہ رمضان بس یہ ہمارے ہاں مشہور ہے سفر محراج رسول خدا کا ماہ رمضان کا ہے اور بیست رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم بیست کو اپنا اس کے لفظی معنی کیا ہے بیست کے بیست نہیں اُبھارنا کسی کو اُبھارنا کسی کو اُٹھانا کسی کو رسول خدا اس دن رسالت ملی رسول خدا کو حکم ہوا کہ اب پیغام عام کر دو اسی دن اکرہ بسم رب کل لزی خلق یہ سورہ اکرہ کی آیتیں نازل ہوئیں سورہ الگ کی آیتیں نازل ہوئیں بس یہ ہمارے ہاں اہل سنت جو ایران میں ہیں وہ بھی آج کے دن روز بیست مناتے ہیں ہمارے ہاں کیونکہ اکثریت اہل سنت کی ہے اس وجہ سے ہم نے بھی روز محراج یا شب محراج کرا دے دی ٹھیک بس یہ ہمارا یہ نظریہ ہے اور اہل سنت میں ہمارے ہاں یہاں پاکستان میں اکتلاف ہمارے ہاں پاکستان میں اکتلاف ہے کہ روز بیست ہے یا روز محراج بس یہ ذہن میں رکھئے گا ہمارے ہاں کوئی اکتلاف نہیں ہمارے ہاں علماء کا مشہور کول ہے ہاں چند علماء کہتے ہوں گے کہ یہ دن محراج کا دن ہے یہ شب محراج کی شب ہے ہمارے ہاں مشہور کول ہے ہمارے مشہور قول ہے کہ سترہ ماہ رمضان کیا ہے شبِ مراج ہے روزِ مراج پس یہ معاملہ حل ہو دوسرا رسولِ خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بس یہ تئیس سال کا عرصہ ہے بیست کا اس بیست میں رسولِ خدا نے کتنی کامیابی حاصل کی یہ رسولِ خدا نے آخری حج کے موقع پر ارشاد فرمائے ذرا اندازہ لگا ہے رسولِ خدا نے کیا کام کیا کیا موجزہ کیا کہ حارس ابن مالک جیسے لوگ پیدا ہوئے سلمان جیسے لوگ پیدا ہوئے امار جیسے لوگ پیدا ہوئے رسولِ خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں آگا رہو تمام جاہلیت کی رسومات کو دفن کر دیا ہے میں میں نے تمام جاہلی رسومات کو دفن کر دیا ہے اور باطل قرار دے دیا ہے یعنی رسولِ خدا کا آخری حج اور رسولِ خدا فرمارہے ہیں کہ ساری جاہلیت عرب کے خطے سے ختم ہوگا یہ موجزہ ہے یہ ہے بیست کی محنت بس رسولِ خدا نے امیین کو عالم بنایا ہے بیستِ رسولِ خدا نے امیین کو عالم بنایا ہے یہ قرآنِ کریم نے کہا وَالَّذِي بَعْسَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولَةً وہ ہے جس نے مبعوث کیا امیین میں رسول امیین کو عالم بنایا یہ کمال ہے کہ امیین کو اگر آپ کل شب آپ نے آمال انجام دیئے ہو تو اس کی ایک دعا تھی اللہم انی اسعالکا بِالتَجَلِّيِ الْعَاظَمْ فِي هَذِهِ اللَّيْلَةً بیست تجلی عاظم ہے بس رسولِ خدا کیا ہوئے آیتِ اُزْمَا تَجَلِّيِ عَاظَمْ آیتِ قُبْرَةً کہ علیہ السلام نے بھی کہا ہم سے بڑی کوئی آیت ہم آیتِ قُبْرَةً ہیں ان آیتِ قُبْرَةً کا بڑا کون ہے تجلی عاظم کون ہے رسولِ خدا صلی اللہ علیہ وسلم بیست ہے رسولِ خدا اس شب کی دعا آپ لوگوں نے پڑھی ہوگی اللہم انی اسعالکا بِالتَجَلِّيِ الْعَاظَمْ فِي هَذِهِ اللَّيْلَةً بس یہ رات سے مراد یہ نہیں ہے کہ رات میں ہی یہ تجلی ملے گی رات سے مراد چوبیس گھنٹے کا عرصہ ہے کہ انشاءاللہ خدا ہمیں نصیب کرے بس بیستِ رسولِ خدا نے مانویت میں روح ہوں کی مانویت کی روح ہوں کی وَنَفَقْ تُفِيهِ مِنْ رُوحِ یہ نفخی ہے کہ روح ہوں کی بس خدا کی عبادت کی طرف مائل کیا بتوں اور خواہشاتِ نفسانی چاہے ظاہری بت ہوں چاہے مانوی بت دونوں کی پیروی سے جدا کیا ہے بیست بس آج کے دن اگر رسولِ خدا کی تجلی ہمارے دل میں آ جائے ہمارے دل میں آ جائے تو ہم کیا بن جائیں اگر یہ تجلی آ جائے تو ہم کیا بنیں گے بس ہم دل مطمئن بن جائیں یہ تجلی یہ آج کا رزق ہے آج کا رزق کیا ہے کہ ہم رسولِ خدا کی تجلی کو حاصل کریں اور قلبِ مطمئن بن جائیں وہ قلب جو ہمارا بند ہے کیا کریں اس کے لئے پھر اس تجلی کے لینے کے لئے کیا کریں حسن بن راشد نے امام جعفر صادق سے کہا اللہ حمد صلی اللہ علیہ وسلم آج کے دن کیا عمل میں انجام دوں تاکہ یہ تجلی میرے دل میں داخل ہو جائے یہ تجلی میرے دل میں داخل ہو جائے رسولِ خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا قصرس سے درود پڑھو محمد وعالمہ اللہ حمد صلی اللہ علیہ وسلم امام جعفر صادق نے فرمایا کہ قصرس سے محمد وعالمہ محمد پہ درود پڑھو اللہ حمد صلی اللہ علیہ وسلم بس یہ تجلی اگر لینی ہے آج کا رزق اگر ہم نے لینا ہے تو قصرس سے محمد اور عالمہ محمد پہ درود بھیجیں تاکہ انسان کا حقیقی مقصد کیا ہے اس تک پہنچ سکے یہ تجلی جو نورانی ہے یہ نہ سبجھے گا کہ آپ کوئی انرجی سیور لگا لیں گے بلب لگا لیں گے اس نورانیت سے مراد کیا ہے اس نورانیت سے مراد آئمہ فرماتے ہیں باخلاق ہو جانا عقیدہ مضبوط ہونا انسان ایسا باخلاق ہونا کہ اب برے اخلاق کی طرف نہ پلٹ پھر آئندہ سال ہم جب خدا ہمیں توفیق دے تو اس سے بہتر تجلی آزم بس رسول خدا نے جو کہا بس یہ ہے تجلی کہ ہم اخلاق کی مضبوط عقیدے کی تجلی لیں نفس کو محذب بنائیں حقیمانہ زندگی گزاریں حقیمانہ زندگی کی تعلیم دوسروں کو دے اور بس ذہن میں رکھئے گا کسرس سے اللہم صلی علی محمد و آل محمد کے آج کا دن رزق حاصل کرنے کا وسیلہ کیا ہے محمد و آل محمد پر درود بھیجنا ہے اللہم صلی علی محمد خدا ہمیں توفیق دے کہ آج کے دن ہم اس تجلی آزم کی ایک روشنی کی کرن سے نورانی ہو جائیں و صلی اللہ علی محمد آل بیتِ تیبین التاہی صلی اللہ علی محمد اللہ علی محمد